مرہوم نعال حیدر صاحب کے لئے عیسیٰ علیہ السلام فاتحہ مرہوم نعال حیدر صحیح 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 وہ اس کو کنٹرول کر دے تاکہ سیٹی نو ایک سلوات دیجی آپ درام مزرگان محترم و دوستان عزیز تاخیر کا شکوہ کہیں یا اظہار تاخیر کہیں سبھی نے رکیہ ہے اور یہ ساری باتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہم اعلان کے مطابق مجلس نہیں شروع کر پاتے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں اگر ہم کم از کم وقت سے شروع کرنے کی نیت تو کریں اس لیے کہ نماز صبح کے لیے جو مسئلہ ہوتا ہے کہ قضا ہو جانا اور بات ہے اور یہ سوچ کر سونا کہ قضا ہی پڑھنا ہے یعنی یہ بے احترامی کا کمال ہے ورنہ غفلت میں خدا غفور الرحیم ہے لیکن پلان یہ کام کرنا کہ اور تو سب ہم پڑھیں گے ادا لیکن یہ قضا پڑھیں گے یہ مناسب نہیں اسی طرح سے تاخیر ہو جائے کبھی کوئی بات نہیں لیکن دس کا اعلان کر کے یہ سوچ لینا کہ گیارہ تک تو شروع ہی ہوگی تو یہ اس ترقی آفتہ دور اور زمانے میں بلکل مناسب نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ تحریک ہونا چاہیے اور جیسے ہمارے نوجوان اور سارے مسائل میں وارڈس اپ یونیورسٹی پر سٹوڈنٹ بنے رہتے ہیں تو خالی وارڈس اپ کے دیدار نہ بنیے بلکہ واقعا دیداری کا مظاہرہ کیجئے اور دیداری میں ایک چیز وقت کی پابندی کو بھی سمجھئے ایک سلوات بھیجی آگرہ محمد والا اس لیے کہ کہیں سے تو شروعات ہوگی کہیں سے تو یہ تحریک پیدا ہوگی کہیں سے تو یہ انقلاب آئے گا اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے سرنے والوں میں یہاں اہمیت مجلس عذاب کو جاننے والے بھی موجود ہیں اور اہمیت اول وقت نماز کو بھی جاننے والے موجود ہیں خدا عمد عالم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں اور ہم سب کو قرآن و اہل بیت سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے اور عملی طور پر سیرت محمد والے محمد علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا ہے سلوات بھیجی آترا بارحال وقت مجھے بھی زیادہ نہیں لینا ہے چونکہ سیدوارے کی شاید یہ روایت ہے میں نے سنی ہے کہ ایک بجے تک اگر مجلس ختم ہو جائے تو سنت سمجھا جاتا ہے پیغمبر کے سنت نہیں جوار کے سنت ایک سلوات بھیجی آترا تو آم تھوڑی سی باتیں اس لیے میں اس طرح کی کر رہا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں کہ بہت لمبی گفتگو نہیں ہے اور یہ بھی اسی لیے ہے کہ اگر وقت سے شروع ہو جاتی ہے تو گھنٹے کے بجائے سوہ گھنٹے کی بھی تقریر اچھی لگتی ہے اور اگر تاثیر سے ہوتی ہے تو ساٹھ منٹ کی بھی اچھی نہیں لگتی اس لیے جو ہے تاثیر ہو چکی ہے میں جانتا ہوں لیکن بہرحال میں نے گفتگو کے لیے جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے یہ الفاظ نحج الولاغہ کی زینت ہیں نحج الولاغہ کے لیے میں ہمیشہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ سید رضی علیہ الرحمنہ نے چار سو حجری کے قریب مولا کائنات کے بکھرے ہوئے کلام کو جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نحج الولاغہ اور حالی یہ میری تحریک ہے کہ کم از کم شیانِ حیدرِ کررار کا کوئی گھر کم از کم قرآن نحج الولاغہ صحیفہِ سجادیہ اور اگر توفت الوام کے ساتھ مفاتی الجنان کو بھی شامل کر لے تو یقیناً دینی معلومات کا ایک بہت بڑا ذریعہ آپ کے پاس ہو جائے بہرحال یہ ایک سوٹھاسی نمبر کے خدبے کے الفاظ ہیں جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ تم میں سے جو مر جائے خدا کے حقی معرفت کے ساتھ رسول کے حقی معرفت کے ساتھ اور آلِ رسول کے حقی معرفت کے ساتھ ماتا شہیدہ تو اس کی موت شہادت ہے عزیزان محترم اس میں کئی بنیادی لفظیں ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے خود ذات واجب ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا قائدہ کرنے والا خود وہ ذات عظیم کہ جس کے اوپر مسلسل گفتگو ہونی چاہیے اور اس کی مدھا اس کی حمد کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا دوسری منزل پر پہلی منزل پر رب العالمین دوسری منزل پر رحمت للعالمین اور تیسری منزل پر اہل بیعت علیہ السلام بڑی گنجائش ہے گفتگو کی صاحبان علم صاحبان فہم و ذکا اس بات کو جانتے ہیں لیکن ان تینوں کے لیے جو اس کلام خطیب ممبر سلونی میں لفظیں ہیں وہ ہیں معرفت کی معرفت خدا معرفت رسول اور معرفت آل رسول معرفت کے لیے علم ضروری علم کے لیے صحیح اور کوشش ضروری اس لیے کہ معرفت بغیر علم کے نہیں ہے کشف کی منزل یعنی بغیر صحیح اور کوشش کے معرفت مل جائے یہ شاید کہیں کوئی ہے بحث ہے یہ بھی کشف و کرامات کی بھی منزل ہے لیکن زیادہ تر مسئلہ یہی ہے کہ آدمی علم حاصل کرے تو اشیاء کو جانے علم حاصل کرے تو آدمی چیزوں کو جانے علم کے حاصل کیے بغیر جب مخلوق کو نہیں پہچانا جا سکتا تو حصول علم کے بغیر خالق کو کیا پہچانا جائے اور یاد رکھیے گا پروردگارِ عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اشرفِ مخلوق بنا کر دولتِ عقل تو دے دی لیکن دولتِ عقل کے بعد رزقِ عقل علم کو رکھا جس طرح سے اگر بدن کو غزہ نہ ملے تو بدن مرزہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر عقل کو رزقِ علم نہ ملے سلمان بے جی محمد والے محمد دوجہ فرما رہے ہیں ازیان محرم تو یہ بات بنیادی ہے کہ معرفت کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے اب اس کے لیے درجے ہیں علم کے جیسے ایمان و اسلام کے درجے ہیں ویسے ہی علم کے درجے ہیں اگر درجے نہ ہوتے تو کلاسز نہ ہوتے دوجہ کیجئے گا کلاس کا ہونا بتا رہا ہے کہ علم کے درجے ہیں علم کے مراتب ہیں تو اب جو جس کمالِ علم پر ہوگا اس کی اتنی ہی معرفت ہوگی اور جس کی جتنی معرفت ہوگی اس کی عبادت میں ویسا ہی اثر ہوگا سلوات دیکھیں آپ درہا محمد وعالی محمد تو بہرحال معرفت کی منزل میں اگر آپ بات کریں گے تو بڑی گنجائش ہے بات کہاں سے شروع کی جائے معرفت خدا کی معرفت رسول کی معرفت آل رسول کی تو اس مسئلے کو بھی مولا کائنات ہی نے حل کیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اس لیے کہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم سورج کے بارے میں نہیں جانتے ہم چاند کے بارے میں نہیں جانتے ہم زمین اور آسمان کے بارے میں نہیں جانتے ہم دن اور رات کے بارے میں نہیں جانتے اس لیے کہ وہ چیزیں آپ سے باہر ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنے نفس کے بارے میں نہیں جانتے ہم اپنے وجود کے بارے میں نہیں جانتے یعنی سورج بھی خالق کی مارفت کا ذریعہ بن سکتا ہے چاند بھی خالق کی مارفت کا ذریعہ بن سکتا ہے زمین و آسمان بھی خالق کی مارفت کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے وجود سے نکلنا پڑے گا لیکن اگر آپ اپنے کو پہچانتے چلے جائیں یعنی اپنے جسم کو پہچانے اپنے جسم کے آزا کو پہچانے اور پھر جب اس وقت پوری بحث اس وقت چھڑی رہتی ہے کہ ارے آپ کا فون ہینگ اس لیے کر رہا ہے کہ اس میں میموری کم ہے اس میں یہ معاملہ ہے اس میں وہ معاملہ ہے تو اگر میموری آپ کو تلاش کرنا ہے تو سارے کمپیوٹرز کی میموری کم پڑ جائے گی دماغ کی میموری کے سامنے توجہ کی جائے گا ایزان محکرم ایسا کوئی اب تک کیمرہ نہیں بن سکا جو خالق کی بنائی ہوئی آنکھ جیسا ہو سکے سلوات دیکھیں محمد والے محمد توجہ فرمائیے گا تو جتنا جتنا ہم اپنے کو پہچانتے جائیں گے اتنا اتنا اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتے چلے جائیں گے یہ بہترین ذریعہ ہے مارپتے پروردگار کا کہ آدمی اپنی خلقت کو پہچانے اپنے وجود کو دیکھے اپنے اندر دی جانے والی صلاحیتوں کو دیکھے تو وہ مان جائے گا کہ خالق کیا ہوگا مالک کیا ہوگا رازق کیا ہوگا پیدا کرنے والا کیا ہوگا یہ بہترین ذریعہ بنا سکتے ہیں مارپتے پروردگار کا لیکن اگر اس میں بھی کوئی زحمت ہے تو پھر پروردگار عالم نے نبیوں کے سلسلے کو جاری کیا رسولوں کے سلسلے کو جاری کیا کہ تمہاری عقل اگر تمہاری رہنمائی نہیں کر رہی ہے تو ہم رہبرانِ عقل کو بھیج دیتے ہیں وہ تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا خالق کون ہے تمہارا رازق کون ہے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے تو یہ عیسالِ ثواب کی مجلس ہے اور میں خدا کے حقی بات کر رہا ہوں رسول کے حقی بات کر رہا ہوں آلِ رسول کے حقی بات کر رہا ہوں تو آئیے پھر خدا تک جانے کے لیے رسول تک جانے کے لیے آلِ رسول تک جانے کے لیے ہم اپنے ہی کو ذریعہ بنائیں کہ جہاں مولاِ کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ انا للولدِ علالوالدِ حقاً وَلِلْوالِدِ علالوالدِ حقاً فَحَقُ الْوَالِدِ علالوالدِ اَيُّتِيَهُ فِي قُلِّ شَهِنِ إِللا فِي مَافِيَتِ اللَّهِ وَحَقُ الْوَلَدِ علالوالدِ اَيُّحَسِّنَا عِسْمَهُ وَيُحَسِّنَا عَدَبَهُ وَيُعَلِّمُ الْقُرَانِ کہ آؤ اَبْ ہم تمہیں وہاں تک لے چلیں کہ باپ کا حق اولاد پر ہے اولاد کا حق باپ پر ہے میں دیکھئے مجھے جانا ہے کہاں تک خدا کی معنفت تک خدا کے حق تک رسول کے حق تک رہا لے رسول کے حق تک تو پہلے اپنے حق کو تو سمجھو توجہ ہم آئیے گا تو اب دیکھئے ہم عیسال سواب کی بھیلے سے پڑھتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے اور جہاں بھی ہم گئے ہم نے کدھی کوئی ایسی فرمائی زاکرین علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی میری بات کی تصدیق کریں گے اگر ایسا ہوا وہ تو مجھے ضرور بتائیں اس لیے کہ علل اکثر ہم زاکرین سے یہی فرمائش کی جاتی ہے کہ مولانا حقوق والدین پر پڑھئے اور جیسے ہی یہ فرمائش ہوتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ خیریت نہیں ہے جیسے ہی یہ فرمائش ہوتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ خیریت نہیں ہے لیکن ہم نے کہیں نہیں سنا کہ کہیں یہ ہم سے فرمائش کی گئی ہو کہ اولاد کے حقوق پڑھئے بھئی میں کیا گروہ توجہ حرمائیے گا یعنی یہ بات اصل میں کہنے والی تو نہیں ہے لیکن چونکہ میں معرفت برباد کر رہا ہوں اور اپنے سے خدا کی معرفت تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں تو یاد رکھئے گا اسی حق کے سلسلے میں مولا ایک کائنات نے کہا نحج البلاغہ میں بھی یہی ہے کہ کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک مقابل میں دوسرے کا حق نہ بن جائے یعنی اگر والدین کا حق اولادوں پر ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اولادوں کا حق بھی والدین پر ہوگا اگر بڑے کا حق چھوٹے پر ہے تو چھوٹے کا حق بڑے پر ہوگا یعنی حق کا معاملہ یک طرفہ نہیں ہے وہی تو وجہ کیے گا لیکن ہم جیسے بے علم کیا میں چاہم اپنے کو کہوں ہیچ مدہ کے لیے کوئی بات کہنے کی گنجائشی نہیں ہے بڑی تو بچوں جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں یعنی آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ یہاں ہماری گفتگو یک طرفہ ہوتی ہے تو بچوں کیجئے گا ہم جب باتیں کرتے ہیں تو یہ سوچے بغیر کہ اپنے علم کا پرچار کر رہے ہیں یا تبلیغ کر رہے ہیں بڑی سوچو بڑی نازد بات ہے لیکن کلامِ مافروم کا کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی ادھورہ پن نہیں ہوتا بڑی سوچو یعنی کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک دوسرے کا حق نہ بن جائے یہ جملہ بھی لگ مکمل رہا ہے لیکن جب کلامِ مافروم سنیں گے تو اس کے ادھورے پن کا اندازہ ہوگا کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک دوسرے کا حق نہ بن جائے سوائے پروردگار کے ارے میں کہاں آ گیا میں کہاں آپ کو لے آیا یعنی کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک مقابل میں دوسرے کا حق نہ بنے لیکن اس تعریف میں آپ اللہ کو نہ لائیے گا کہ چونکہ بندوں پر اللہ کا حق ہے تو نازمی طور پر بندوں کا حق بھی خدا پر ہوگا یہ ادمِ مارفت کی بات ہو جائے گی کہ خالق کا حق تو سب پر ہے لیکن کسی مخلوق کا حق پروردگار پر نہیں ہے وہ جو بھی عطا کر رہا ہے وہ اس کا کرم ہے وہ اس کا لطف ہے اب یہ الگ بات کہ اس پر حق نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیں دیئے جا رہا ہے اور ہم ذمہ دار ہونے کے باوجود اس کے حق کو عدا نہیں کر پا رہے ہیں سلوات دے محمد و آل محمد تو کہا کہ پروردگار کو اس تعریف میں نہ لے آنا کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک دوسرے کا حق مقابل میں نہ بن جائے سوائے پروردگار یہ ہے مارفت کی منزل کہ نہیں اس کے اوپر سب کا حق ہے اس لیے کہ یہ فلسف یا نہ میں مباحث میں اس وقت جا نہیں سکتا ہوں اس لیے کہ ادم سے وجود عطا کرنا ہی اس کا کرم ہے جب ہم کچھ تھے ہی نہیں تو وہ ہمیں جو بنا دے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس قبیلے میں کیوں نہیں پیدا کیا ہمیں اس خاندان میں کیوں نہیں پیدا کیا ہمیں اس سرزمین پہ کیوں نہیں پیدا کیا ارے تم آپس میں کہہ رہے ہو کہ ہمیں وہ کیوں نہیں بنایا کل اگر پتھر یہ کہنے لگے کہ ہمیں درخت کیوں نہیں بنایا درخت یہ کہنے لگے کہ ہمیں جانور کیوں نہیں بنایا جانور یہ کہنے لگے ہمیں انسان کو نہیں بنایا تو اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو تم تو زمین پہ پیر بھی نہ رکھ پاتے ہیں سلوات دے جے محمد والے محمد والے یعنی وجود کے مراتب ہیں اور وہ ضروری ہے اس لیے کہ سب سے کم تر درجے پر جو مخلوق ہیں وہ پتھر ہیں یا یہ جس کے اندر نباتات پیدا ہوتے ہیں لیکن اگر زمین نہ ہوتی تو ہم پیر کہاں رکھتے اوڑے اوڑے پھرتے یعنی ہر وجود اپنی جگہ اپنی افادیت اور حیثیت رکھتا ہے اس لیے تم کبھی اس سے نہ کہنا کہ ہمارا یہ حق تھا تمہارا جو حق بنتا تھا بحیثیت وجود کے اس نے تم کو عطا کیا اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنی حدوں میں رہنا سیکھو توجہ کیجئے گا اپنی حدوں میں رہنا سیکھو اور اسی لیے اب باپ کے حق کی بات جماتی ہے تو وہاں پر بھی عزیزان محترم یہ آواز آتی ہے کہ باپ کا حق اولاد پر یہ ہے کہ اولاد ہر مسئلے میں باپ کی اطاعت کریں لیکن پھر شرط لگی ہے اللہ فی معاصیت اللہ سوائے معاصیت پروردگار کے یعنی باپ کی وہیں تک سنی جائے گی جہاں تک باپ کا حکم حکم خدا سے نہ ٹکرائے اس لیے کہ باپ سب کچھ ہے معصوم نہیں ہے اسی لیے مجھے کہنے پڑتا ہے کہ باپ خالی والدین کی حقوق کی نہیں ہے مجبوری میں کہنا پڑتا ہے کہ اولاد ہی نالائق نہیں ہوتی ارے میں کہوں گا تو ذرا سا معاملہ خراب ہو جائے گا بھائی توجہ کیجئے گا اس لیے کہ دو طرفہ حقی بات ہے نا لیکن اسی لیے شرط لگا دی کہ اطاعت ہوگی شرط و قید کے ساتھ لیکن آئیے ایک منزل پر ایک نتیجہ تو میں آپ کو دے دوں کہ جہاں شرط و قید لگی ہے گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ باپ سب کچھ ہے معصوم نہیں ہے ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں اور یاد رکھئے گا باپ بھی سب ترہ کے ہوتے ہیں ماں بھی سب ترہ کی ہوتی ہیں ارے میں کہہ گا تو توجہ حرمائیے گا دیکھئے یہ رشتے ہیں بہت اچھے اور یہ نظمیں جب مجلس میں پڑھی جاتی ہیں تو اچھی بہت لگتی ہیں لیکن میں جو کہہ رہا ہوں جا کر کے آپ تجزیہ کیجئے گا کہ باپ بھی سب ترہ کے ہوتے ہیں اور اولادیں بھی سب ترہ کی ہوتی ہیں اگر باپ سب ترہ کے نہ ہوتے تو مولا علی محمد ابن ابی بکر کو اپنا بیٹا نہ کہتے اگر اولادیں سب ترہ کی نہ ہوتی تو جناب نو کو اپنے بیٹے کو پکارنا نہ پڑتا اور اگر ماں سب ترہ کی نہ ہوتی ابھی تازہ تازہ میں نے پڑھا کہ جنگ جمل میں جاتے ہوئے مولا علی جناب ام سلمہ کے پاس رخصت کے لیے گئے ارے میں کیا کروں توجہ ہمائیے گا بڑی بڑی باردبہ خاتون ہے بڑی عظیم نبی کی زوجہ ہے اور کتنی عظیم ہے اس کا اندازہ اگر لگانا ہے تو اس سے سمجھئے گا کہ جمل میں جاتے وقت مولا علی ملنے کے لیے گئے اور چربلا جاتے وقت مولا حسین ملنے کے لیے گئے سلوات بہج محمد وعالی محمد کا بہتوجہ ہمارے کتاب الغارات پڑی تفصیل ہے جنگوں کی جہاں مولا کائنات ملنے کے لیے گئے ہیں تو جناب ام سلمہ نے کہا یا علی حق آپ کے ساتھ ہے آپ حق کے ساتھ توجہ کیجئے گا جملہ سنیے گا یعنی کبھی کبھی یوں بھی بات پہنچائی جا سکتی ہے بھئی ازواج ہے نا ام المومنین کا تمغہ ملا ہوا ہے نا لیکن اگر کئی اسی طرح کی ہوں تو ایک کے ذکر سے دوسرے کو سمجھئے بھئی توجہ کیجئے گا کہا یا علی میں بھی چلتی آپ کے ساتھ اگر نبی نے روکا نہ ہوتا بھئی توجہ کیجئے گا یہ جناب ام سلمہ کے جملے ہیں حالانکہ شیر اب کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری ارے سلوات دیں جو محمد والے محمد باوازِ بلند نہ رہے سلوات کسی کو جا کر بھی عزت نہ ملی کسی کو گھر میں رہ کر کے بھی ردبہ مل گیا دیکھیں یہ تاریخ ہے عزیز آنی محترم تو پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سب طرح کے باپ بھی ہوتے ہیں لائق بھی ہوتے ہیں اور میں جو کہہ رہا ہوں تو بجو کی جائے گا ماں بھی سب طرح کی ہوتی ہیں بھائی بھی سب طرح کے ہوتے ہیں ارے آپ اپنے گھروں میں کیا بحث کریں گے جنابِ یعقوب کے گھر میں جب سب طرح کے بھائی تھے ارے میں کیا کروں توجہ حرمائیے گا جنابِ یعقوب کے بیٹے اور یہ بھی آپ نہ کہیے گا کہ ماحول خراب کر دیتا ہے اولادوں کی بیجا وقالت نہ کیجئے کہ ہمارا بیٹا تو اچھا تھا ارے ماحول نے خراب کر دیا ارے ماحول کرونا بعد میں روئیے گا پہلے نفس کی خواست کو بھی آپ چیک کیجئے بھائی توجہ کیجئے گا آپ کیا ماحول کی بات کرتے ہیں اس لیے کہ آپ ہر مرحلے پر تو ماحول کی بات کر سکتے ہیں لیکن جنابِ آدم کے دو بیٹے ایک حابیل ایک قابیل امر جو ماحول حابیل کو میرا وحی قابیل کو ملا ایک کی شرافتِ نفس نے اس کو خدا کا محبوب بنا دیا ایک کی خواستِ نفس نے اس کو مردود بنا دیا سلوات دے کے محمد والے محمد باوازِ بلندہ رہے سلوات پڑھئے ایک اور سلوات پڑھ دیجئے آپ تو جواز ذہن میں رکھیے گا کہ باپ بھی سب طرح کی ہوتے ہیں ماں بھی سب طرح کی ہوتے ہیں اولادیں بھی سب طرح کی ہوتے ہیں بھائی بھی سب طرح کی ہوتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ اپنے نفس کا جائزہ اپنے نفس کا تسکیہ اپنے نفس کی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے اس لیے کہ انسان میں حیوانیت زیادہ ہے یا بقولِ علامہ نصیر اجتہادی مرہوم بشر میں شر زیادہ ہے ارے ساہیوان زبان بیٹھے ہوئے ہیں ساہیوان زبان بیٹھے ہوئے ہیں بشر میں ایک سلوات دیجئے آپ ذرا محمد والے محمد اور اس حیوانیت کو اگر کوئی چیز کنٹرول کر سکتی ہے تو واقل ہے اور غزائے اقلیل میں تو اگر اس حیوانیت کو دبانا ہے تو استعمالِ اقل کرتے رہیے تاکہ اقل کو زنگ نہ لگے ورنہ یہ ڈنک مارتا رہتا ہے ورحال تو سب طرح کے لوگ ہیں اسی لیے کہا باپ کی اطاعت ہوگی لیکن شرط کے ساتھ توجہ ہم آئے گا تو اب اگر یہاں شرط لگی ہے وہاں یہ اعلان ہے کہ باپ سب کچھ ہے مگر معصوم نہیں ہے تو اگر کہیں اطاعت بلا شرط ہو ارے توجہ فرمائیے گا کہیں اطاعت میں شرط نہ لگی ہو تو خالق کی جہاں تک بات ہے وہاں تو کوئی شرط ہونی نہیں چاہیے پہلی منزل پر میں کہہ چکا کہ اس کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے اس کا حق سب کے اوپر ہے تو یقیناً اس کی اطاعت تو بلا شرط ہی ہونی چاہیے خالق وئی ہے رازق وئی ہے مالک وئی ہے تو بالکل بات سمجھ میں آتی ہے کہ آتی اللہ ہو تو اطاعت میں کوئی قید نہ ہو اس لیے کہ وہاں امکان ظلم نہیں وہ آئین عدل ہے لیکن معبود تو اپنی اطاعت کے بعد اگر رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے تو کوئی تو قید لگا دے کوئی تو شرط لگا دے بھئی یہ سب کچھ ہے ہے تو بندہ ہی تاہا کے باوجود یاسین کے باوجود مضملوں مدسر کے باوجود اسلامِ تاہرہ سے ارہامِ متاہرہ کی طرف منتقل ہونے والا ہونے کے باوجود علمِ اول عشقِ اول خلقِ اول ہونے کے باوجود لولا کا لما خلقت الافلاق کا مزداد ہونے کے باوجود اولو ما خلق اللہ ہو نوری ہونے کے باوجود وہ جس کے لیے یہ کہا گیا کہ وَقَئِ فَائِدَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِن بِشَہِدِن بَجَيْنَا بِكَا عَلَا حَوْلَاهِ شَہِدَا یاد کرو میرے حبیب اس وقت کو جب ہم محشر میں ساری امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنائیں گے اور آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے سارے حطبوں کے باوجود ہے تو بندہ ہی مابود اپنی اطاعت میں قید و شرط نہ لگا لیکن رسول کی اطاعت کا جب حکم دے تو اس میں کوئی قید لگا دے لیکن وحابی عطی اللہ کے بعد وہی جملہ واتی الرسول اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کوئی قید نہیں لگی ہے کہا وہ باپ ہے تو سب کچھ لیکن معصوم نہیں اب رسول کی اطاعت جب کرائی میں نے چیخ چیخ کر کہا کہ مابود تیرا بندہ ہی تو ہے تیرا بھیجا ہی ہوا تو ہے تیرا بنایا ہی ہوا تو ہے اس میں کوئی قید لگا دے تو خوش عقیدہ مسلمان ہمارے ساتھ آگئے اور کہنے لگے ارے یہ بحث کیوں کر رہے ہیں رسول تو معصوم ہے بڑی توجہ رسول تو معصوم ہے کیا مطلب کہا رسول کی اطاعت کے ساتھ شرط اس لیے نہیں لگائی کہ رسول کا ارادہ کبھی بھی حکم خدا سے نہیں ٹکرائے گا رسول کی مرضی کبھی بھی خدا کی مرضی سے نہیں ٹکرائے گی رسول کی خواہش کبھی بھی حکم خدا سے نہیں ٹکرائے گی اس لیے کسی قید کی ضرورت نہیں ہے ارے تو بندہ پرور اگر عطی اللہ پر آئے تو رک جائے بڑی توجہ کیجئے گا تو رسول کے علاوہ کسی کو معصوم نہ مانیے بڑی توجہ لیکن اگر عطی اللہ کے ساتھ انہیں عمر بھی آ جائے ارے کہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان عمر کی اطاعت کرو اور قرآن فہمی کا اگر ذوق و شوق ہے تو علماء تفسیر نے یہ بحث کی ہے بھائی دیکھئے میں نے تین مرحلے بتائی خدا رسول اور آل رسول یہ تین باتیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں نا خدا رسول اور آل رسول لفظ اطیو بھی سمجھ میں آ رہا ہے اطاعت کرو تو یا تو اطیو ایک ہوتا اسی زیل میں خدا بھی رسول بھی آل رسول بھی میں آیت پڑھ دوں اطیو اللہ و اطیو الرسول و اولی الامر منکو خدا ہے رسول ہے اور صاحبان عمر ہے تین مرحلے ہیں نا تو یا تو ایک اطیو ہوتا ان تینوں کا ذکر ہوتا یا تین مرحلے تھے تو تین اطیو ہوتے بھائی توجہ کیجئے گا اطیو اللہ و اطیو الرسول و اطیو اولی الامر لیکن عجیب منزل آئے بھائی توجہ کیجئے گا نہ ایک اطیو رکھا نہ تین رکھے ارے ہم سے شکوا کرنے والوں کہ آپ رسول کے بعد رسول جیسوں کو مانتے ہیں ارے کیا کریں آیت مجبور کر رہی ہے بھائی توجہ کہ اگر رسول کے لیے آپ سمجھ گئے کہ اگر رسول کی اطاعت بلا شرط کرائی ہے تو عصمت کا اعلان ہے امکان خطا نہیں آئے تو اولی الامر کبھی تو وہی مرحلہ ہوگا کہ کبھی بھی اولی الامر کا کوئی بھی ارادہ حکم خدا سے نہ تکرائے گا اولی الامر سے خطا کا امکان نہیں ہے تو یہ تو بعد میں تیع کیجئے گا کہ اولی الامر کون کون لیکن کم اتنا تیع کر لیجئے کہ زندگی کے کسی حصے میں جس کا بھی ارادہ حکم خدا سے ٹکرائیا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے اولی الامر نہیں ہو سکتا سلوہ دے محمد وعالمہ آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا بس میں اختتام کے باب میں آپ کو لے جانا چاہوں گا لیکن چل گزارشات کے ساتھ اور وہ یہ کہ اب یہ جو ہے جو آل رسول کی منزل ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اصول کافی ہمارے یہاں کی چار کتابوں میں کی پہلی جیسے صحہ ستہ کا نام سنتے ہیں آپ بڑے بھائیوں کی چھے کتابوں کی بات صحہ ستہ حالانکہ وہاں بھی پوری بحث ہے کہ چھےوں صحیح نہیں ہیں دو کی بات ہے وہ چار زمنان آگئی نہیں ہیں یعنی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اور چار کے ساتھ لفظیں صحیح نہیں ہیں یعنی یہ یہ تو اپنے یہاں جیسے وہاں صحہ ستہ ہے ستہ یعنی چھے اسی طرح سے اپنے یہاں ہیں کتبِ عربہ چار کتابیں ایک شیخِ قلینی کی اب یہ الگ بات ہے کہ اوپر اوپر کا معاملہ بڑا کلیر ہے وہاں بغیر آداب و القاب کے ساتھ ہم شیخِ قلینی کہتے ہیں تو کسی کو برا نہیں لگتا ہم شیخ مفید کہتے ہیں تو کوئی آکے مطالبہ نہیں کرتا کہ آداب و القاب کہاں گئے ہیں شخصیت ہی اتنی بڑی ہے کہ آداب و القاب کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے میں کہاں گئے ہیں یعنی شیخِ قلینی نہ ہمیں کہتے ہوئے نہ آپ کو سنتے ہوئے سید رضی ارے لفظِ مولانا بھی تو پہلے نہیں ہے ایک سلوات دے جو محمد والے محمد تا کہ آپ مجھے بتائیں ان کا نام اسی طرح سے لیا جاتا ہے یہ بہت بعد میں آئی ہیں بہت سی چیزیں اور وہ آئی تھیں تو ان کے علم کے اعتبار سے آئی تھیں علامہ کا لفظ ہلی سے جن گیا اس کے بعد خیر مجھے اس پر کوئی بحث نہیں ہے لیکن شیخِ قلینی اور شیخِ صدوق من لا یحضر اور شیخِ توسی ان کی دو کتابیں تہذیب اور استفسار یہ چاروں کتابیں احادیث کا مجموعہ اور دو سو پچپن ہجری ابھی آپ نے آٹھ فیر اول کے حوالے سے تذکرہ سنا تو ہمارا گیاروہ امام اس کی شہادت کا سن دو سو ساٹھ ہجری باروے امام کی ولادت کا سن دو سو پچپن ہجری اسی دو سو پچپن کے آس پاس پیدا ہونے والی شخصیت کا نام ہے شیخِ قلینی جو گزرے ہیں تقریباً تین سو انتیس میں یعنی جب غیبتِ صغرہ ختم ہوئی ہے دو سو ساٹھ سے تین سو انتیس تک ہے غیبتِ صغرہ اور تین سو انتیس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ اب میرا کوئی نائبِ خاص نہیں ہے اب جو بھی ہوگا وہ علم کے معاملے میں آگے بڑھے گا تو وہ نائبِ عام کی فیرست میں آ جائے گا کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو نائبِ خاص کہے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کو نائبِ خاص کہلائے خاص کی منزل تین سو انتیس پر توقی کے ساتھ تمام ہو گئی اس لیے اب علم کے کمال کے ساتھ تو بہرحال دو سو پچپن ہجری میں آنے والا اور تین سو انتیس میں جانے والا اس کی کتاب کا نام ہے اصولِ کافی یہ پہلی کتاب احادیث کی ہوں گی اور بھی کتابیں لیکن کتبِ عربہ کی پہلی اس میں ایک کتاب ہے کتابِ ایمان و کفر اس کتابِ ایمان و کفر میں ایک باب ہے بابِ دائمُ الاسلام اور اب اچھی بات یہ ہے کہ اردو میں اصولِ کافی کا بہترین ایپ آ گیا ہے ابھی اسے سرچ کر کے ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش نہ کرنے لگئے گا ایک سلوات دے جی آپ ذرا محمد والے محمد کریں اس لیے کہ کچھ لوگ سپر سمارڈ بنتے ہیں دیکھ سلوات دے جی محمد والے محمد کا نہیں اور یہ بھی دیکھئے میں جو بات کہہ رہا ہوں عزیز آنے محترم کہ اصولِ کافی آپ اگر اس کا ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو یقیناً اور بھی بہت سی کتابیں آپ اس نتیجے میں مل جائیں گی اور یہ پوری لائبریڈی موجود ہیں ہمارے یہاں اور اردو میں ہماری جو حوالہ جاتی کتابیں ہیں ان کا ترجمہ ہو رہا ہے ولو یہ کہ پوری طرح سے ترجموں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا شرط لگ جائے تو بہتر ہے ایک سلوات دے جی آپ ذرا محمد چلیئے پرحال جو میں یہ پہنچانا تھا تقریباً وہ آتیں آپ تک پہنچا چکا اس میں باب دائم الاسلام میں پندرہ روایتیں ہیں پندرہ حدیثیں ہیں جو اسی ٹاپک سے متعلق ہیں خدا کی بات ہو چکی رسول کی بات ہو چکی اب آل رسول کی بات اور وہ یہ جہاں کہا گیا کہ ارکان اسلام پانچ ہیں وہ فروے دین جو ہیں وہ بھی مطابق قرآن و حدیث ہیں لیکن وہ علماء کی دی ہوئی ترطیب ہے اور یہ معصوم کی دی ہوئی ترطیب ہے کہ ارکان اسلام پانچ نماز روزہ حج زکاة اور ولایت توجہ کیجئے گا نماز چاہیے پڑھئے گا اردو میں ترجمہ علامہ زفر حسن عمروہوی کا ترجمہ پندرہ روایتیں پڑھئے گا تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس میں کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی کہ ارکان اسلام پانچ نماز روزہ حج زکاة اور ولایت اور حدیث کا تتمہ یہ ہے کہ جتنا زور ولایت پر دیا گیا اتنا اور کسی چیز پر نہیں دیا گیا اگر پندرہوی روایت ساری روایتیں آپ پڑھیں گے تو بدلے ہوئے الفاظ کے ساتھ ہر حدیث میں ولایت کی اہمیت بیان کی گئی ہے ہر حدیث میں ولایت کی اہمیت بیان کی گئی ہے تمہو بیش مفہوم سب کا وہی ہے لفظیں بدلی ہوئی ہیں عزیزان محترم کہ جتنا زیادہ زور ولایت پر دیا گیا اتنا اور کسی پر نہیں دیا گیا دیکھئے زور کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک کو لے کر چار کو چھوڑ دیجئے دل کا رسول و فضلنا بازو کم علا باز ضرور ہے کہ رسولوں میں باز کو باز پر فضیلت دی ہے لیکن آخری نبی کو ماننے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جناب آدم کو نہ مانیے جناب نو کو نہ مانیے جناب موسیٰ اور عیسیٰ کو نہ مانیے نہیں ماننا سب کچھ ہے لیکن سید یہ آخری رسول ہے سردار یہ آخری رسول ہے توجہ حرما رہے ہیں کہ جتنا زور ولایت پر دیا گیا اتنا اور کسی چیز پر نہیں دیا گیا اس لیے کہ چار میں تو رخصت ہے چار میں تو گنجائش ہے لیکن پانچویں میں کوئی رخصت نہیں ہے کیا مطلب وہی بات کہ رخصت کا مطلب تر کرنا نہیں یعنی نماز سفر میں چار کی دو ہو جائے گی روزہ حالت مرض میں قضا کی گنجائش توجہ کیجئے گا زکاة کے لیے نصاب ضروری حج کے لیے استطاع ضروری لیکن پانچویں کو کسی دائرے میں نہ لائیے گا پانچویں کو اور وہاں یہ بھی ہے کہ جتنا زور یا جتنے زور سے ولایت کی ندہ دی گئی یہ وہی الفاظ حدیث ہیں جن کو میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں اور میں نے ابھی رائبر علی مہدی سال سواد کی مجلس میں خود مجمع سے پوچھا یہاں تو ماشاءاللہ سے اتنی بڑی تعداد میں مومنین موجود ہیں وہاں میں نے پوچھا کہ نماز یقیناً اہم ترین عبادت ہے روزہ یقیناً حلوث میں اضافے کا سبب ہے زکاة ہمیشہ نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے استطاعات کے ساتھ حج کو واجبوں لازم قرار دیا گیا ہے لیکن کیا ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں ہزاروں مجلسیں سن کر بیٹھا ہوا یہ مجمع کوئی بتا سکتا ہے کہ نماز کی جب آیت آئی مسلسل آئیتیں ہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر نے اعلان نماز کتنے بڑے مجمع میں کیا ارے میں کیا کروں تو بجو حرمائیے گا کیا ہے کوئی جو یہ بتائے کہ جب حکم روزہ کی آئیت آئی تو پیغمبر نے کتنے بڑے مجمع کو جمع کیا کوئی ہے جو بتائے کہ اتنی آئیتیں زکاة کی لیکن شان نزول آئیتوں کی زکاة زکاة کی آئیتوں کا ارے شان نزول میں ملے گا آئے زکاة کا تو ولایت کے ساتھ ارے سلوات دے جے محمد والے محمد تک لیکن اس مجمع میں کون ایسا ہے کون ایسا ہے جسے ولایت کے اعلان کے مجمع کا پتا نہ ہو وہی توجہ کیجئے گا اسی لئے معصوم نے کہا جتنی ندہ جیسی ندہ ولایت کے مسئلے میں دی گئی بلکہ میں کہہ رہا ہوں آپ جا کرتے ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کرتے میری گزارش پر ان حدیثوں کو پڑھئے گا تو آپ کے جذبے ولا میں اضافہ ہوگا اس لئے کہ معصوم نے کہا کہ پانچ چیزیں بھیجی گئیں پانچ چیزوں کو ضروری کیا گیا لیکن چار کو لے لیا گیا ایک کو چھوڑ دیا گیا اب آپ سمجھے ممبر سے اس پر زور کیوں دیا جاتا ہے ارے جس کو سب پکڑے ہیں ارے سلوات دے جے محمد و آل محمد تک بس عزیزان محترم اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا یقیناً جانے والا مجلسی بھی تھا جانے والا عزادار بھی تھا جانے والا انشاءاللہ پابندے سوم و سلات بھی رہا ہی ہوگا ممبر کے تقاضے ہیں ایک سلوات دے جے آپ ذرا محمد و آل محمد تک اور یقیناً ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں عزیزان محترم کہ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ جلتے ہیں آج روزہ سرور کو دیکھ کر جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں رابطہ جلتے ہیں آج روزہ سرور کو دیکھ کر مجلس میں آنا اس لیے بیدد بتا دیا کہ یاد غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھتا سلوات دیکھتی جو محمد والے اور اس کی اہمیت کا اگر آپ کو اندازہ لگانا تو بس ایک رخ اور وہی رق بھی دے دوں گا وہی سے میں کہ اگر باپ کا حق یہ ہے کہ ہر مسئلے میں اعتاد کی جائے تو اولاد کا حق یہ ہے کہ باپ اپنی اولادوں کا اچھا نام رکھے اچھا عدب سکھائے اور اس عدب میں اہمیت فرش عذا بھی ہے اور اہمیت سوگو سلاد بھی ہے اس لیے کہ کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مہ خانے غلوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں مگر اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری تیرے بدل میں اگر سوزے لا الہ میں تو نام کی اگر خالی بات کی جائے تو یقیناً نام گزاری کا احتمام تو ہمارے ہم بہت ہوتا ہے اور ہم مولویوں کو یہ کام اکثر کرنا پڑتا ہے کہ نام کا حرف نکال دیجئے لیکن یہ بات یاد رکھیے گا نام برائے نام نہ رکھئے جو نام رکھئے وہ کردار بھی بتائیے جو نام رکھئے اس کا عقص بھی کردار میں نظر آئے ذرہ مل جائے خیرات مل جائے اور عدب سکھائیے اور قرآن کی تعلیم دیجئے اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ صرف عربی زبان کی مظلومی ہے کہ کوئی اگر انگلیش کا مطلب نہیں سمجھتا تو اے بی سی ڈی پہچاننے کو کوئی نہیں کہتا کہ ہمیں انگریزی آتی ہے اس لیے کہ ادھر کہا ادھر پکڑے جائیں گے لیکن بڑی شان سے اپنی اولادوں کا تعرف ہم کراتے ہیں انہیں عربی پڑھنا آتا ہے یعنی ہم نے لفظوں اور حرفوں کی پہچان کو علم سمجھ لیا تو تلاوت قرآن اور ہے میں یہ اس کو بلندی پر رکھ دیجئے یہ میں نے وہیں سے سوچا تھا قرآن کی تازی کرسی کے اوپر رکھ دیجئے کرسی کے اوپر رکھ دیجئے ایک سلوات دیجئے آپ ذرا محمد تو تعلیم قرآن لیکن اب سب چیزوں کے بیان کا نہ موقع رہا لیکن میں ناموں کی اہمیت یعنی غیر ارادی طور پر ہمیں آل محمد سے ہمارے بذرگوں نے ہمارے علماء نے معصومین کی بتائی ہوئی تعلیم کی روشنی میں وابستہ کر دیا کہ ناموں کی برکت کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو کسی اور موتے پر نہ صحیح تو شب قدر ہی میں سمجھ لیجئے کہ ناموں کی اہمیت کیا ہے اگر ناموں کی اہمیت نہ ہوتی تو شب قدر میں سر پہ قرآن رکھ کر بھئی تو بچوں کر رہے ہیں کہ نہیں سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے رات شب قدر کی ہے لیکن ایک مرتبہ نہیں ددس مرتبہ جب تک ان مقدس ناموں کو نہ لیا جائے تو شب قدر میں بھی مقدر بننے کی امیت توجہ کیجئے گا اور اگر شب قدر میں یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ نام کتنے اہم ہے اس کا اندازہ لگانا ہے تو قبر میں مردے کو اتارتے وقت توجہ کیجئے گا قبر میں مردے کو اتارتے وقت سن اور سمجھ کہ کر توجہ کیجئے گا وہ نام بار بار اسی لیے بتائے اور سمجھائے جاتے ہیں اس لیے کہ سہارہ یہی ہے ذریعہ یہی ہے واسطہ یہی ہے بھروسہ یہی ہے اس لیے کہ انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اگر امام نہ ہوگا تو نماز تک پہنچائے گا کون روزے تک پہنچائے گا کون حج و زکاة تک پہنچائے گا کون یہ جو آپ غنی بیٹے ہوئے ہیں ہر مسئلے میں یہ جو کہیں آپ کو شرمندہ ہونا نہیں پڑتا یہ امامت و ولایت سے وابستگیہی کا نتیجہ ہے توجہ کیجئے گا بس عزیزان محکرم اور یقینا یہ مجلس بھی اسی کی علامت ہے اسی کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے جانے والے کے لیے جب مجلس ایسال سواب کرتے ہیں تو بنام حسین مجمع کو بلاتے ہیں فضائل میں مرکزی طور پر مولا علی کا تذکرہ ہوتا ہے اور مسائب میں ختم ہو گئی گفتگو آ گیا میں استقام کے باپ پر خطیب الیمان تاہر جرولی مرحوم جب جملہ کہا کرتے ہیں کہ یہ فضائل اور مسائب نہیں آئے یہ ایمان کو بائلنس کرنے کا ذریعہ ہے یہ فضائل اور مسائب نہیں آئے یہ ایمان کو بائلنس کرنے کا ذریعہ ہے اس لیے کہ دو ہی موقع ہوتے ہیں راہ راز سے ہٹنے کے دو ہی موقع ہوتے ہیں ایمان سے جدہ ہو جانے کے ایک حض سے زیادہ خوشی کا موقع ایک حض سے زیادہ ہم کا موقع تو یہ فضائل اور مسائب نہیں آئے یہ ایمان کو بائلنس کرنے کا ذریعہ ہے کہ جب خوشی سیدھے راستے سے ہٹائے تو انہیں آل محمد کے فضائل سناو توجہ کیجئے گا اگر علم کا غرور ہے تو بابِ مدینہ العلم کے فضائل سناو اگر اقتدار کا غرور ہے تو اس کے فضائل سناو کہ جس کے اشارے سے سورج پلٹتا ہے توجہ کیجئے گا اور اگر تمہیں یہ مسئبتیں سیدھے راستے سے ہٹائیں اگر مسئبتوں میں تم خدا سے شکوا کرنے لگو حالانکہ حق نہیں پہنچتا کہ تم خدا سے کوئی شکوا کر سکو تو میں تو اپنے وجود پر شکریہ ادا کرنا چاہیے لیکن اگر زمانے کی ہوا کی وجہ سے اپنے نفس کو نہ پہتانے کی وجہ سے یہ خدا سے شکوا کرنے لگے تو پھر اس کو کربلا والوں کے مسائب سناو کہ جہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے قازم جرولی نے کہا پتہ نہیں کتنی مرتبہ میں نے مختلف مجلسوں میں اس شیر کو پڑھا ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سیدے سجاد ہو کربلا کے بعد بھی تم سیدے سجاد ہو دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں اب آپ سمجھے معارفت خدا کا ذریعہ کیوں ہیں آل محمد اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر شکوا کرنے والا انسان اس کو اس کے مسائب یقیناً عزیزان مخترم یہ وہ منزل ہے کہ جہاں آٹھوے امام نے خصوصی طور پر ہم سے آپ سے سفارش کی ہے کہ اگر کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پر رونا ہائے تو میرے جد مظلوم پر رو لیا کرو ہاں عزیزو آپ تو رونے والے ہیں آپ تو گریہ کرنے والے ہیں لیکن آٹھوے امام نے جس رخ سے اپنے جد کے مسائب کا تذکرہ کیا اگر کوئی غیر بھی ہو اس کی آنکھوں سے بھی آسو آ جائیں گے ہاں عزاداروں یقیناً ایک مولا کے عزادار کی مجلس اور آٹھوے رب الاول کو آپ کے درمیان سے جانے والا ہمارے لیے تو یہی فرش مجلس ہے جو لوگوں کے ایمان کی معرفت کا ذریعہ بن جاتا ہے تو مسائب کی منزل پر میں اولادوں کو کیا کہہ کے قرصہ دوں اس لیے کہ باپ کے جانے کے بعد جب سرپرست نہیں رہتا جب بزرگ خاندان چلا جاتا ہے تو یقیناً اس خلا کو ابھی آپ نے باپ کے سلسلے کی نظم سنی یقیناً یہ وہ ذات ہوتی ہے کہ جس خلا کو کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے لیکن آئیے ہم اس باپ کا ذکر کریں کہ جس نے کربلا اس طرح سے سجائی میں نے رشتوں کی بات کی نا دیکھئے رشتوں کے موقع پر بالخصوص جہاں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جانے والا اپنے پیچھے اپنے رشتے داروں میں کس کس کو چھوڑ کر گیا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کربلا آ جاؤ ہر رشتے کا تمہیں پاکیزہ رخ مل جائے گا اگر باپ اور بیٹے کے رشتے کی بات کریں وہ بھی آپ کو کربلا میں مل جائے گا اگر بھائی اور بھائی کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو کربلا میں مل جائے گا اگر باپ اور بیٹی کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو کربلا میں مل جائے گا اگر آپ بہن اور بھائی کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو کربلا میں کوئی ایسی منزل نہیں ہے ہاں عزیزوں میں دوستوں سے اگر شروعات کروں کس کا دوست ہوگا حسین جیسا جو خط لکھ کر بچپن کے دوست کو بلا رہا ہے اور جنابِ حبیب کے آنے پر جنابِ زینب کہہ رہی ہیں کہ جا کر کے میرا سلام ہاں آزادارو آپ متوجہ ہو گئے نا اور پھر گوت کے پالوں کی اگر بات آ جائے کبھی اون و محمد کے لاشوں کو اٹھایا کبھی جنابِ قاسم کا لاشا لے کر کے آئے لیکن بھائی تو سب کے دنیا سے جاتے ہیں لیکن جب حسین کا بھائی گیا تو کمر پکڑ لی اور یہ مرسیہ پڑھا الان انکسرہ ظاہری ارے میری کمر ٹوٹ گئی آزادارو لیکن جب بیٹا جانے لگا تو کمر کو پکڑے ہوئے اب باس کے مرنے سے کمر ٹوٹی ہے نا یہ جملے خود مجھے تڑپا دیتے ہیں میں نے خود تو نہیں پڑھا لیکن بزرگوں سے سنا لیکن درد اتنا ہے کہ کوئی ایسا نہیں جو نہ تھڑپے علی اکبر کو آئے استفاہ پڑھ کر امامِ خسین نے سوار کر آیا لیکن باپ کا دل ہے جو مانتا نہیں ہے ایک مرتبہ علی اکبر کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چل رہے ہیں یا بنیہ مہلن مہلا میرے بچے آہستہ میرے بچے آہستہ ایک مرتبہ جنابِ علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ جزاکم ربکم بوڑھا باپ کمر کو پکڑے چلا رہا ہے حسین ابن علی علی اکبر کے پیچھے پیچھے جنابِ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے اولادیں سنیں کہ باپ کی محبت ہوتی کیا ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے اب آپ کیوں آ رہے ہیں کہا میرے لال چونکہ تم صاحبِ اولاد نہیں ہو اس لیے مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو ارے یہ میں آ نہیں رہا ہوں یہ تمہاری محبت ہے جو مجھے کھائچے لے رہی ہے جاؤ جاؤ لیکن جب تک سامنا ہوتا رہے جزاکم ربکم ہاں آزاداروں مجلس تمام ہو گئی آخری منزل ہے آخری موقع ہے آخری مرحلہ ہے اور یقینا یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہمارے اور آپ کے آٹھوے امام نے کہ کسی غریب کی غربت پر رونا آئے تو اپنے جد مظلوم بھئی دیکھئے ہمارے یہاں آزاداروں یہی ہوتا ہے نا سیم ہوا پنجم ہوا دسوان بیسوان اور پھر چالسوان پھر چھماہی برسی یہی ہے نا لیکن ہم اپنے اماموں کو بھی تو یاد کرتے ہیں ہم مولا علی کی شہادت کی یاد امام حسن کی شہادت کی یاد لیکن مولا علی کی شہادت کی یاد تو مناتے ہیں لیکن مولا علی کا ہم چہلم نہیں کرتے امام حسین کے چہلم کا ہم احتمام نہیں کرتے یہ کیوں جب سارے اماموں سے آپ کو محبت ہے یہ حسین ہی کا دسوان کیوں ہے یہ حسین ہی کا بیسوان کیوں ہے یہ حسین ہی کا چہلم کیوں ہے اس لیے کہ آزاداروں ہر امام کو بیٹے نے غسل بھی دیا ہے کفن بھی پنایا ہے دفن بھی کیا ہے لیکن یہ کربلا میں جانے والا اللہ اکبر اسی لیے مولا حسین کے نام سے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے آئے وہ بیٹا کیا کرے سانس لے لیں سانس لے لیں وہ بیٹا کیا کرے جسے مقتل سے گزارا جا رہا ہے موت برطرین روایت ہے کہ جناب زینب نے تڑپ کر کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو یہ تمہارا کیا عالم ہے کافپی اممہ آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے وارثوں کو تو جفن کر دیا لیکن میرے بابا کا لاشا میرے چچا کا لاشا اے صاحبان اولاد اے مولا حسین پہ رونے والوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب سید سجاد بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ کر طرف رہے ہیں تو آپ میں سے ہے جو مجھے بتا سکے کہ اس موقع پر سکینہ پہ کیا گزر رہی آئے عجب نہیں بابا کے لاشے سے لپٹی ہوئی سکینہ کہہ رہی ہو کہ سب چلے جائیں میں تو نہ جاؤں گی وَا سَجَّادَا وَا سَكِینَا وَا مَظْلُومًا أَلَا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمْ وَيَّمٌ قَلِبٍ يَنْقَلِمُونَ پروردگارِ عالم اس ذکر کو مرہوم کے لیے بہترین عیسالِ ثواب قرار پروردگار ہمیں کاملُ الْإیمان فرماؤں مِلَّتْكُمُ اتَّحِد فرماؤں سرکارِ امامِ زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہُ الشریف کے ظہور میں تعجیل اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و آبان میں ہو سکے اللہم تقبل منا انکا انتا سمیعن علیم پھر آپ حضرات سے گزاری شکیت مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید کی طلاق فرما کر مرہوم نحال حیدر صاحب کے لیے عیسالِ ثواب قرار